بابا ہی عدویات اور نامور یونانی طبیب و فلسفی بکرات کا کہنا ہے کہ غزہ کو دوا اور دوا کو غزہ بناو جب آپ شہد کے فوائد کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بکرات کا اشارہ اسی لیسدار میٹھے سیال کی طرف ہے قدرتی طور پر فرکروٹوز اور گلوکوز ویچیمن وانیات اور انٹی افڈائنیٹس سے برپرو شہد مائنی غزہیت کی پسندیدہ غزہ ہے شہد کی اقسام کی بیماریوں سے بچاؤں میں مفید ہے ماضی میں بھی اسے لاتداد بیماریوں اور جسمانی و ذہنی تکلیف کے لیے دوا کی طور پر استعمال کیا جاتا رہا جبکہ اس کا ذائقہ اور مذہ بھی اس کی پسندیدگی اور مقبولیت کا ایک اہم وجہ ہے جسمانی طاقت اور بیماریوں سے بچاؤں کے لیے شاید کہ دس سہرہ تنگیز وائد جو کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پسکرائب کریں اور ساتھی بل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو برورت آپ تک پہنچتی رہا کریں خوبصورت اور دلکش جلد شاید کہیں خواتین کی چمکتی اور صحت مند جلد کا راز ہے اسے قدرتی موسٹیرائزر ایکسپولینٹ اور انٹی ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے شاید کو کنگ جلدی نگہ درست کی مصنوعات میں استعمال کیا جاتا ہے شاید کے استعمال سے جلد صاف شفاق ملائن اور شمکدار ہوتی ہے یہ سورج کی خطرناک یو وی شوہوں سے جلد کی افاظت کرتا ہے اور پوشت اور بیرونک جلد کو تاستہ دم جرتا ہے کیل اور محاسوں سے بچاؤ کیل محاسے میز چیرے پر ہی نہیں بلکہ جسم کے دیگر حساس اسو پر بھی نکلاتے ہیں اسے بچنے کے لیے شاید کا استعمال بہت انتہائی مفیر ہے شاید جلد کے تواشدہ کھولیے اور ان میں موجود ہے میل کچل کو سفیت کر دیتا ہے اور صاف کر کے جلد کو ترو تازہ کرتا ہے شاید ایک زبردر سینٹی سیپٹیک ہے جو جلد کو علودگی سے بھی محفوظ رکھتا ہے جو کہ کیل محاسوں کی ایک اہم وجہ ہے مضبوط اور سیاد مند بال موسم کے باعث روکے اور بے رونک ہو جانے والے بالوں کے لیے شاید ایک بہترین گزا اور علاج ہے یہ خوشکی دور کرتا ہے اور بالوں میں نمی برقرار رکھتا ہے اکثر بال دھونے کے بعد خوشک ہو جاتے ہیں لیکن شاید کا استعمال انہیں نرم و ملائم رکھتا ہے شاید سے بالوں کا رنگ بھی زیادہ عرصے تک برقرار رہتا ہے سفید اور گرت ہوئے بالوں کے لیے شاید کا استعمال بے انتہا فیدہ مند ہے اس کے علاوہ بھی شاید انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری چیزیں اپنے اندر سموئے ہوئے رکھتا ہے یہ خوشکی دور کرتا ہے اور بالوں میں نمی برقرار رکھتا ہے اس کے علاوہ زیادہ عرصے تک رنگ دال بار رکھتا ہے جو لوگ بالوں پر رنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی شاید کا استعمال بہت ضروری ہے یہ نقصان دے کیمیکل کا مقابلہ کر کے بالوں کو ان کی اصل شکل میں برقرار رکھتا ہے حیرت انگیز طور پر میسوں کو یہ ماننا تھا کہ شاید کے ذریعے آنکھوں کی بیماریوں پر کابو پایا جا سکتا ہے آنکھوں پر شاید لگانے سے نہ صرف آنکھیں محفوظ رہتی ہیں بلکہ بینائی بھی تیز ہوتی ہے کمزور بینائی رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی شاید انتہائی مفید ہے اس سے آنکھوں کا انفیکشن آنکھوں کا لان ہو جانا اور آشوب چشم جیسی تکلیف پر بھی کابو پایا جا سکتا ہے ڈیابیٹیز کے مریضوں کو موٹیا اور گلوکوما جیسے امراض سے بچنے کے لیے شاید کا استعمال کرنا چاہیے لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق زیابتیز پر کابو پانے کے لیے شاید قدرتی شکر حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اس لیے اسے سفید شکر کی جگہ استعمال کر جا سکتا ہے شاید نہ صرف جسم کو طوانہ رکھتا ہے بلکہ یہ سفید شکر کی تیران نقصان دے بھی نہیں آئے البتہ زیابتیز کے مریضوں کو اعتدال میں رہ کر شاید کا استعمال کرنا چاہیے اور اسے استعمال کرتے ہوئے اپنے شگر لیول کو مونیٹر کرتے رہنا چاہیے امراض قلب کے خطرات کو کم کرتا ہے شاید استعمال کرنے سے کولیسٹول پر کابو رکھا جا سکتا ہے شاید کون میں ایچ ڈی ال یعنی گوٹ کولیسٹول کو بڑھاتا ہے شاید کے اندر موجود ایکسیزر پیکٹرویس اور سوٹننگ جیسے خوبیاں نظام تنسوز کے انفیکشن سے بچانے کے لیے مفید ہیں پانی میں شاید اور علائچی ڈال کر اُبال لیں اور اسے روزانہ استعمال کریں اس مکسر کے استعمال سے کولیسٹول دس فیصہ تک کم ہو جائے گا موٹاپہ کم کرنے کے لیے یوتو محض شاید کہ استعمال سے موٹاپے پر کابو نہیں پایا جا سکتا اور اس کے لیے متدل غزہ مناسب ورزش اور درز زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے البتہ یہ ایک بہترین ڈیپٹس ایجنٹ ہے جس سے وزن کم کرنے میں کافی حد تک مدد مل سکتی ہے اس کے استعمال سے جگر کی صفائی ہو جاتی ہے اور جگر میں موجود غیر ضروری چربی بھی اپنے آپ ہی کل جاتی ہے اس سے نظام استحالہ بہتر ہوتا ہے اور یہ نظام حاسمہ کے لیے بھی مفید ہے نہار مشاید کا گرم پانی اور لنگو کے ساتھ استعمال وزن کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے البتہ یاد رہے کہ ایک چمت شہد میں 63 کیلوریز ہوتی ہیں اس لیے اسے اعتدال میں رہ کر ہی استعمال کرنے سائیے البتہ یقینی طور پر شہد کو صفیت شکر کے متبادل کی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے شہد کا تھوڑی مقدار میں استعمال بھی چینی کی کمی کو پورا کر دیتا ہے اور یہ نقصان دے بھی نہیں ہے اس میں چائے میں ڈال کر پینے سے نہ صرف چائے کا ذائقہ مزیدار اور اچھا ہوتا ہے بلکہ اس سے چائے کی فادیت بھی بڑھ جاتی ہے شہد میں موجود وہی جرسیم سے بچاؤ خصوصیات ہیں جس سے کئی محاصن کو ختم کیا جا سکتا ہے اسے نظام قوت مدافت بڑھانے کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے شہد ایک انٹی بکٹیریال اور انٹی اکسٹرنیٹ ہونے کی وجہ سے جسم کا دفاعی میکنیزم مضبوط کرنے میں مدد دیتے ہیں جس کے بعد شہد کے استعمال کرنے سے لوگ سردی پلو اور الرگیز یا سی بیمانے سے بچتے ہیں سینے اور گلے کی انفیکشن سے بچاؤ کے لیے دو بڑے چمر شہد کا سونے سے قبل استعمال انتہائی مفید ہے اس سے گلے کی سوزش کم ہوتی ہے اور اسے آرام پہنچتا ہے ساتھی اس سے نیل بھی بہتر آتی ہے الرگی اور گلے کی انفیکشن سے بچاؤ کے لیے چاہے میں شہد ڈال کر استعمال کرنا چاہئے شہد کی ایک اہم خصوصیت اور افادیت یہ بھی ہے کہ اسے زخم پر جلد پھر جاتے ہیں دودھ پلانے والی خواتین کے لیے شہد کے استعمال بہت مفید ہے اس کے استعمال سے چاہتی کے انفیکشن پر قابو پایا جا سکتا ہے اور یہ ایک بہترین پین کلر بھی ہے دودھ پلانے والی خواتین شہد کے بطور دوا اور بطور مرہم استعمال سے ہر قسم کے بیکٹیریا سے خود کو اور اپنے بچے کو محفوظ رکھ سکتی ہیں غرض یہ کہ انسان کے لیے شاید کسی نعمت سے کم نہیں ہے پانی جائے اور میٹھے کے ساتھ شہد کا روزانہ استعمال نہ صرف اس کا ذائقہ بڑھایا جا سکتا ہے بلکہ اس سے جسمانی اور ذہنی تبدیلیوں کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے جس سے آپ لاداد بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں شہد کے استعمال انسانی صحت پر بہت زیادہ مسرد اثرات رکھتا ہے اس کے علاوہ شہد انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے جسمانی وزن میں کم کرتا ہے شاید کھانوں کی میٹھاس بڑھانے کے کام تو آتا ہی ہے مگر صحت کے لیے کوئی حد مفید ہے ہو سکتا ہے آپ کو معلوم نہ ہو مگر شاید جسم کو صحت مرکنے اور ذل کو جگمگانے کے لیے بہترین چیز ہے اور سنت نبوی میں بھی اسے بہترین قرار دیا گیا ہے شاید زبردہ سیئنٹی اکس ڈائن ریٹ ہے یعنی اسے کھانا معمول بنا لینا جسم سے بیچتر زہریلے مواد کے اخراج میں مدد دیتا ہے جبکہ اس کی جراسین کشش کا سوسیات ذل کو صاف اور بہتر بناتی ہے ناظرین اگر آپ بڑھتے ہوئے وزن سے پرشان ہے تو طبی مہارین کا مشورہ ہے کہ چینی سے بنے میٹھے پکوانوں کو غصہ سے بالکل ہی نکال دیں بلکہ شاید کوئی سی وقت شامل کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید میں مجود میٹھاس چینی سے مختلف ہوتی ہے جو کہ میٹابولزم کو بہتر بناتی ہے اور جسمانی وزن میں کمیلاتی ہے ناظرین شاید میں کولیسٹرول نہیں ہوتا بلکہ یہ ایسے اجزاء اور ویٹمن سے برپور ہے جو صحت کے لیے نقصان دے کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتے ہیں تیبی تحقیقی رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ شاید میں مجود انٹی اخزائن ایڈ شریعانوں کو سکڑنے سے بچاتے ہیں اور شریعانوں کا سکڑنا حرکت کلم رکنے یا یاد داشت خراب ہونے یا سردرد کا باعث بنتا ہے تام روزانہ ایک کلاس پانی کے ساتھ دو سے تین چمر شاید کا استعمال اس سے بچانے کے لیے محصر ثابت ہوتا ہے کچھ طبی تحقیقی رپورٹس میں شاید کے ذہنی تناؤں پر بھی کافی اثرات دیکھے گئے ہیں جو ایسے دفاع نظام کو بحال کرتے ہیں جو یاد داشت کو بہتر بنانے میں مددگار ہوتا ہے اس سے ہٹ کر شاید میں موجود کیلشیم دماغ میں آسانی سے جذب ہو جاتا ہے جو کہ دماغی افعال پر فائدہ مد اثرات مرتب رکھتا ہے اچھی نیند شاید میں موجود مٹاس خون میں انسولین کی سطح بڑھاتی ہے جس سے ایک کیمیکل سٹرونیٹ خارج ہوتا ہے جو کہ میلاتونیا نامی ہارمونس میں تبدیل ہو جاتا ہے جو اچھی نیند لانے کا ذمہ دار ہے تو دوستوں امید ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتے رہا کریں